تنہائی ایک ایسا زہر ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو کھوکلا کر دیتا ہے ہم اکیلے رہ رہ کر تھک جاتے ہیں حالانکہ زندگی بھری بڑی ہے لوگوں سے ملنے جلنے والوں سے رشتہ داروں سے پھر بھی اندر کہیں بہت اندر ایک نامعلوم سی اداسی نے دیرے ڈالے ہویا یہ اداسی تنہائی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان مجمع میں خود کو اکیلہ محسوس کر اس کی آنکھوں میں چھپی الفاظ کوئی نہ پڑھ سکے اور اس کے لہچے میں چھپی اداسی بینہ سبب کے ایک سبب رکھتی ہو پتہ ہے جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ بینہ بات کے ہستا ہے اور بینہ بات کے روتا بھی ہے اس کو اپنی کیفیت کا صحیح سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا آنکھوں کے کونے بینہ بات کے بھیگ جاتے ہیں یا پھر ایک انسان پتھر کے مانند ہو جاتا ہے جس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تنہائی کا زہر رگ رگ میں سرائیت کرتا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دل کی دھڑکن نے بھی ساتھ چلنا چھوڑ دیا سانس جا کے واپس پلٹنے کا نام نہیں لیتی اور موت آپ سے کو سون دور کھڑی آپ کا تماشاں دیکھ رہی ہے خضا زدہ ترخت جب اپنی شاخ کا آخری پتہ بھی گرا دیتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے اندر کی اداسی بھی ان سبی سے ان کو کوسوں دور کر دیتی ہے جس کی محفل میں جن کی سنگت میں اس کے پل ہسی خوشی گزرتے تھے کسی کے چھوڑ جانے کا غم ہمارے اندر کی سبھی حساسیات کو ایسا ایسا کر کے ختم کر دیتا ہے اور ہم اس گھٹن میں اپنے اندر ہی اندر ایک قبر بنا کے اس میں دفن ہوتے جاتے ہیں خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے موسیقی